نمشکار دوستو یہ گئی اس ٹیکنیکل میں آپ کا فیر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈو میں ہم ایک آر دو سو نبے کے پانسو لٹر کے ڈیفیجر میں گیس بھاریں گے اور ان باتوں پر وچار کریں گے ان گوڈ پریکٹس کے بارے میں جانیں گے جس سے ہمارا ڈیفیجر اچھی کولنگ کر سکے اور جلدی سے چوکنگ کی سمجھا ہماری ڈیفیجر میں نہ آئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گوڈرش کمپنی کا آر دو سو نبے ریفجیرنٹ کا پانسو لٹر کا ڈیفیجر ہے کولنگ آپ دیکھی چکے ہیں اوپر والے حصے میں کولنگ آ چکی ہے اب ہم اس کے سبھی پرکریاوں کے بارے میں جانتے ہیں پرانا کمپنی اتارنے کے بعد جو کمپننٹ استعمال کرنے لائک ہوں وہی آپ نئے کمپنی میں لگائیں نئے تو نئے ہی کمپنی میں لگائیں اگر ربنے پرانی ہو چکی ہیں تو انہیں بدل دیجئے اس سے کولنگ ایفیجنسی پر فرق پڑتا ہے اور کمپنی جلدی ڈیمیج ہونے سے بچ جاتا ہے کمپنی کو ساف کر لیجئے بلور سے دھول مٹی نہیں ہونے چاہیے نا ہمارا ہیٹ اکشنجر یا کننسر میں دھول مٹی ہونے چاہیے نا ہی ہمارے کمپنی کے بیس پر مٹی ہونے چاہیے تاکہ ہمیں کام کرنے میں کوئی ایس ویدھا نہ ہو سبھی کمپنی کے نٹ اچھی تیسے ٹائٹ کر دیجئے کوئی بھی نٹ کم مت لگائیے گا ڈیفیجن کے اوپر لکھے ہوئے سبھی پیرامیٹر کو اچھی تیسے دیکھ لیجئے گا کتنے گرام ہمیں اس میں گیس بھرنی ہے کون سا ریفیجنٹ ہمیں بھرنا ہے اور سبھی کمپنیٹ ایک بار چیک کر لیجئے گا اکثر ہم کرتے ہیں کہ پرانا ڈرائر ہی ہم لگے ہوئے ریفیجنٹ کو چارج کر دیتے ہیں یہ ایک گلت پیکٹیس ہے 829A ایک A3 ریفیجنٹ فلمیبل کی گیس ہے اس لیے اس پر کام کرتے ہو کافی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے نئے کمپنیٹر کی پائپوں میں لگئی ہوئے ربڑیں جب تک نہ نکالیں جب تک آپ پوری طرح سے تیار نہ ہو بریجنگ کے لیے اس کا یہ کارن ہوتا ہے دوستو اگر ہم ربڑیں پہلے نکال دیتے ہیں اور بریجنگ کے لیے ہمیں سمیہ لگنے والا ہے تو اس سے جو باہر کا موششر ہے کئی بار ہمارا باہر کا وطون بارش والا ہوتا ہے نمی کافی زیادہ ہوتی ہے تو وہ موششر ہمارے کمپریشنر کے تیل کے دوارہ سک کر لیا جاتا ہے مشیشکر R34A ریفیجنٹ میں جو تیل ہوتا ہے دوستو وہ کافی نمی کھچنے والا ہوتا ہے اس میں منرل اوئل ہے لیکن پھر بھی ہمیں ربڑیں تب ہی نکالنی ہیں جب ہم بریجنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں کیونکہ ہمیں بریجنگ کا سارا پروسس دس سے لے کر پندرہ منٹ میکسیمم تک کر لینا ہے اگر اس جارہ در ہم لگاتے ہیں تو ہمارے کمپریشنر میں موششر جانے کی سنبھاونائیں بڑھ جاتی ہیں اس لئے ربڑیں تب ہی نکالیں جب بریجنگ کے لیے آپ تیار ہوں سب سے بڑی گلتی کمپریشنر کو چلا کر نہ دیکھیں دوستو کمپریشنر کو چلانے سے کیا ہوتا ہے کہ جو واتا ون میں نمی موششر ہے وہ کمپریشنر اپنے اندر کھینچ لیتا ہے پوری طاقت سے اور اس سے ہمارے کمپریشنر کے پسٹن کے والپریٹ پر نمی جم جاتی ہے جس سے آگے ہمیں پریشانیاں آتی ہیں کیونکہ پورا سسٹم ایک نشتیت نمی کو ہی گرہن کر سکتا ہے اس سے زیادہ نمی ہونے پر وہ سسٹم کے لیے گھا تک ہو جاتی ہے اس لئے بریجنگ کا پروسس جلدی سے جلدی کریں لیکن اچھی طرح اسے لیک ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ڈائنیٹو جو نہیں ہیں تو آپ کسی اندر کمپریشنر سے پریشنر نہ بھریں اگر آپ کو اپنے بریجنگ پر وشواش ہے تو انہیں اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد سیدھا گیس بھرنے کا ہی پروسس کریں فلیشنگ کے لیے نہ تو اس نئے کمپریشنر کا استعمال کریں نہ ہی کسی پرانے کمپریشنر کے ساتھ فلیشنگ کروائیں کیونکہ پرانے کمپریشنر میں جمع ہوا موچر فلیشنگ کرنے کی پرکڑیہ کے دورانو سسٹم میں پرویس کر جاتا ہے جس سے ہمارے سسٹم میں نمی کی ماترہ بڑھ جاتی ہے بریجنگ کرنے کے بعد اگر آپ کو ضرورت ہے لیک ٹیسٹنگ کرنے کی اگر آپ کے پاس ڈائن نورجن نہیں ہیں تو نہ کریں کیونکہ اگر آپ کا سسٹم پہلے سے کبھی لکیز نہیں ہوا صرف کمپریشنر ہی بڑھنٹ ہوا ہے تو اس میں نمی اور انیہ کمپریشنر جانے کی سنبھاونے کم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں کسی اچھے پروفیسنل ویکیوم پمپ سے ہی ویکیوم کروانا ہے یہ نشید جان لیجئے کسی بھی انیہ کمپریشنر سے ویکیوم نہ کروائیں اس سے ہم وہ ایک ویکیوم کے نشید سیما نہیں پرابط کر پاتے پروسس پائپ پر کیپلٹی کا استعمال نہ کریں دوستو اس پر ایک پیٹے چار کی پائپ ہی لگائیں اور تب ہی ویکیوم کروائیں کیونکہ اس سے ویکیوم کی پرکڑیہ لمبی ہوتی ہے ویکیوم پر ڈیمیز ہوتا ہے اور کافی دیر سے ہوتا ہے انٹی موسٹ کا استعمال نہ کریں دوستو کیونکہ انٹی موسٹ کا استعمال کرنے سے ہمارا جو کمپریشنر کی وائننگ ہے وہ پر بھاویت ہوتی ہے اور جلدی کمپریشن ہمارا برنٹ ہو جاتا ہے اس کی لائف کم ہو جاتی ہے آر دو سو نمبے اے سنگل کمپنٹ گیس ہے اے تھری فلمیبل ریفجیڈنٹ ہے اس کے دران سموکنگ کی پرکریہ کو کبھی نہ کریں یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بڑی مشکل میں ڈال سکتی ہیں جسے آپ ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں سموکنگ بلکل نہ کریں کیونکہ کوئی بھی والو لکھ ہو سکتا ہے کوئی بھی چارجنگ لائن کا پوائنٹ لکھ ہو سکتا ہے اور اس سے ہم ایک سمشہ میں آ سکتے ہیں یہ بات آپ کو ہمیشہ دھیان کرنا چاہیے سموکنگ یا کوئی بھی انیہ فلمیبل ایکٹیویٹی آپ کے آس پاس نہیں ہون چاہیے اور ایک اچھے وینٹیلیشن ایریا میں آپ کو یہ گیس فیل کرنی ہے کیپلری کا استعمال نہ کریں جس میں نے آپ کو بتایا دوستو کوئلنگ شروع ہو چکی ہے اگر آپ پروسس پائپ سے گیس بھر رہے ہیں تو اسے ویپر عوستہ میں ہی بھر رہے ہیں اگر لکھویٹ روپ میں آپ بھرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈرائر پر لگے ہوئے دوسرے پوائنٹ سے یعنی ہمارے ہائی سائیڈ سے آپ کو وہ گیس بھرنی ہے لکھویٹ روپ میں پروسس پائپ سے آپ کو ویپر روپ میں ہی ریفجرینٹ بھرنا ہے اگر سنگل کمپونٹ ہے بلائنڈ ہے اس کے لئے ہم لکھویٹ روپ میں بھریں گے لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے کئی انہیں ویڈیو میں وہ میں بتا چکا ہوں بیک پریشر آپ کو رکھنا ہے اگر باہر کا اہمبین ٹمپریچر 32 دگری سے لے کر 35 دگری سے آس پاس ہے تو ہم اس کا دوستو بیک پریشر رکھیں گے 12 سے 15 پسائج جی کے بیچ میں ڈرائر کو ہمیشہ بدلیں اگر آپ ایسا نہیں کریں تو چوکی کی زمباؤنیں بڑھ جاتی ہیں ہم اسے سکپ کر دیتے ہیں جو کہ ایک غلط پیکٹس ہے تو دوستو یہ تھی وہ سبھی باتیں ویڈیو کو لائک اور شیئر اور شکر دیتے ہیں